بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کریم اللہ رب العالمین کا کلام جو انسانوں کی ہدایت اور زلالت و گمرائی سے نجات کا ذریعہ اس کتاب کی تلاوت اور اس کے آیتوں میں قر و فکر کرنا دونوں جہانوں کی کامی آبی کا زامن ہے قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ایسی تجارتیں کرتے ہیں جس تجارت میں فیدہ ہے فیدہ کوئی نقصان نہیں کسی شاعر نے کیا حقوب کہا حقیقت صداقت بتاتا ہے قرآن حقیقت صداقت بتاتا ہے قرآن ہدایت کا راستہ بتاتا ہے قرآن معزز سامئین و سامیات قرآن کی تلاوت عزین عبادت و سکون قلبی ہے جسا کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے سطرات آیت نمبر اٹھائیس علا بذکر اللہ تتمئن القلوب آگا رہو اتمنان قلب اللہ کے ذکر سے ملتا ہے ابو امام غزی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی قرآن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقرع القرآن فإنہو یات بیوم القیامت شفیعا لأسعابه رواع مسلم قرآن پڑھو قیامت کے دن قرآن اپنے پڑھنے والوں کا شفاعت کرے گا افسوس صدا افسوس آج کا مسلمان قرآن و حدیث پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے مسلمان ہر گناہ میں اقتلا ہے وہ ہر گناہ میں مشہور ہو گیا ہے وہ کس گناہ میں مشہور نہیں ہے آج کا مسلمان سو دلانے اور دینے میں مشہور ہے آج کا مسلمان چوری کرنے اور کرانے میں مشہور ہے آج کا مسلمان غلط دھندے کرنے اور کرانے میں مشہور ہے آخر مسلمان خود نماز اور قرآن مجید کی تلاوت سے محرم ہو کر دوسروں کا بھی محرم کر رہا ہے معزد سامین و سامیات ذرا غور کر اور سوچو کہ وہ زمانے کے صحابہ اور صحابیات کیسے تھے وہ بیماری کے حالت میں ہوتے ہوئے وہ ایک دوسرے سے کہتے کہ ہم کا کچھ قرآن آئیتیں پڑھ کے سناؤ دیکھئے میری ماں اور بہنوں آج کے لوگوں کو قرآن پڑھنے سے سکون نہیں ملتا لیکن آج کے لوگوں کو کوئی والی ٹی بھی دیکھنے سے سکون ملتا ہے کسی شاعر نے کیا ہی قوب کہا مسلمانوں نگھبراؤ قدا کی شان باقی ہے ابھی اسلام زندہ ہے ابھی قرآن باقی ہے اسی طرح میں آپ لوگوں کے سامے ایک واقعہ ذکر کروں گی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے شوقع تلاوت کا یہ عالم تھا کہ قرآن مجید حفظ کرنے کے بعد رات بر سارا قرآن ختم کر لیتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا مجھے ڈر ہے تمہاری عمر لمبی ہوگی اور عمر بھر پاوندی کرنی تمہارے لئے مشکل ہوگی لہٰذا میں نے بھر میں ایک مرتبہ قرآن مجید پڑھا کروں یعنی روزانہ ایک پارہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے ارض کیا یا رسول اللہ میں اس سے بھی زیادہ طاقت رکھتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا دس دن میں ختم کر لیا کرو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے ارض کیا یا رسول اللہ میں اس سے بھی زیادہ طاقت رکھتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا سات دن میں ختم کر لیا کرو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے ارض کیا یا رسول اللہ میں اس سے بھی زیادہ طاقت رکھتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید کم کرنے کی عزازت نہ دی ابن ماجا تلاوت قرآن کے بے شمار فضیلتے میں اختصار کے ساتھ آپ کو بتاؤں گی نمبر ایک قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے برکت اور رحمت سے نفاظ جاؤ گے نمبر دو قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے دنیا میں عزت پاؤ گے زلت اور رسوائی سے بچو گے نمبر تین قرآن مجید کی تلاوت سے آخرت میں نعمت والی جنت میں داقل ہو گے اور جہنم سے نجات پاؤ گے نمبر چار قرآن مجید کی تلاوت بکسرت کرنے والا قیامت کے روز مقرر فرشتوں کے ساتھ پڑے ہوگا نمبر پانچ قرآن مجید کی تلاوت دلوں کو سروں اور آنکھوں کو نور بکشتی ہے لہٰذا میں تمام سے یہ گزارش کرتی ہوں کہ وہ قرآن مجید کا احترام کرے اور اس کو خوب اچھی طرح سمجھ کر پڑے اور اس پر عمل کرے اور اس کی تعریمات کو دوسروں تک عام کرے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو قرآن مجید بکسرت پڑھنے والا بنائے اور ہمارا ٹکانہ جنت الفردوس میں بنائے آمین سمع آمین وما علین الا البلاغ المبین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ